بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة اہل السنة دعوة اہل الحديث دعوة السلطیجین دعوة اہل الاثر تقوم على التربیہ والتصریہ اچھتا سبب میرے دوستو رائے اور جہالت سے دین پر عمل کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یورفعال علم ویض بدل جہل علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی علم کن چیزوں کا نام ہے رب کے قرآن اور نبی کی حدیث علم ہے علم اٹھا لیا جائے گا لوگ ممبر و محرات سے لوگوں میں جاہلانہ گفتگو کریں گے جاہلانہ باتیں کریں گے اور آج لوگ اسی جہالت کی گفتگو سن کر نعرے لگا رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ میرے بھائی اوہ دس محرم کو شربت پینے والو اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا دس محرم کو شربت باتیں گے تو اتنا سواب ملیں گا کنڈے کھائیں گے تو اتنا سواب ملیں گا جب کہا جائے کہ میرے بھائی یہ قرآن اور حدیثیں ثابت نہیں ہیں جسے تم دین سمجھ کر کر رہے ہو اب جاہل کیا بولنا معلوم تم بریانی کھا رہے ہو اس کو بتاؤ کہا قرآن حدیث سے ثابت ہے ایرانی چائی پی رہے ہو وہ کہا قرآن حدیث سے ثابت ہے بریانی کھا رہے تو دین سمجھ کے کھا رہے بھائی یہ ہوتل کی کھا رہے تو دس گنا سواب وہ وہاں جا کے کھا رہے تو بیس گنا سواب گھر میں پکا رہے کھا رہے تو اتنا سواب ایسا ہے کیا نس کے فی بتاؤ بولنا نس کے فی بتانا قدیس سے میں پوچھتا ہوں چائی پی رہے ہیں آپ دن میں چھ مرتبہ پی رہے ہیں گھاوے پی رہے ہیں چائی پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں نس کے فی لا کے دیو قرآن حدیث سے بتاؤ بولنا نس کے فی بتانا قدیس سے جاہلانہ گفتبو اللہ کے نمی نے ست فرمایا تھا ساجب العمیر نے علم اٹھا لیا جائے گا جہالت آم کر دی جائے گی اور لوگ ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں یہ بھی دت سازی کا سبب بن رہا ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر جو ہلا نے ممبر و محراب کو سمال لیا ہے تو کبھی قرآن حدیث نہیں بتائیں گے اور خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ کتے ہیں کتے ہیں جھنڈا فرض ہے اس لیے نہیں چڑھاتے جھنڈا واجب ہے خدا کی خسم اس لیے نہیں چڑھاتے سننا تھا اس لیے جھنڈا نہیں چڑھاتے غوث کے کتے ہیں اس لیے اپنے گھروں پر جھنڈا چڑھاتے ہیں اللہ کی اس نعمت پر اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے اللہ نے غوث و خاجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا تم کسی عام عدمی کی بات نہیں غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو حیدر آباد میں بہت کتے ہو رہے ہیں منصفالٹی والوں کو چاہیے کہ کتوں کو اٹھا کر اندر کر دیا جائے اور یہ ایسے کتے ہیں جو کسی سے وفا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غوث کا کتہ ہو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایک کلپ بنا کر ڈالوں گا بتاؤں گا ارے میرے بھائی کتے کی صفت تو وفا ہوتی ہے اور یہ ایسا کتہ ہے جو غوث کا نام لے کر غوث سے غداری کر رہا ہے تو کتہ کہلانے کے بھی خابل نہیں ہے کتے سے پتھ رہے ہیں خوران میں دلیل ہے اُلَائِكَكَ الْعَنْحَامِ بَلْهُمْ عَذَمْ بَلْهُمْ عَذَلْ یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی پتھ رہے ہیں جو اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں اپنے آپ کو کتہ کہتے ہو کتے کو بھی شرمہ جائے گی تجھ جیسی شخصیت کو کتہ کہلانے پڑ بڑا تحمل کے ساتھ اپنی زبان کو رکھ رہا تم نے شیخ عبدالخادر جیلانی کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا ارے شیخ کے انشادات پڑھو گے تو پتا چلے گا ارے کتے کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ مالک جس سے دوستی کرتا ہے وہ اس سے دوستی کرنے لگ جاتا لگتا ہے مالک جس دشمن سے دشمنی کرتا ہے اور شیخ عبدالخادر جیلانی تو کہا تھا کہ تلتر فرقے ہو گئے ان میں ایک فرقہ اگر کوئی ناجی ہے تو ایک جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے اور ممبر سے کہہ رہا ہوں غنیت الطالبین اس طریق الحق جس کا ترجمہ غنیت الطالبین کے نام سے فارسی میں ہوا اس کے بعد اردیو میں ہوا یہی کتاب مجھے مسلک اہل حدیث کی راہ دکھلانے میں سبب بنی اور اسی کتاب کے دریئے میں نے بیداتوں پرابات اور خبر پرستی کے راستے کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو اپنایا شیخ عبدالخادر جیلانی نے کہا تھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے اور یہی جماعت ناجی جماعت ہے اور تو اپنے آپ کو شیخ کا کتا کہہ کر اہل حدیثوں پر بھوک رہا ہے تو شیخ کا کتا نہیں بن سکتا اور میں نے کہا کہ کتے کی صفت ہوتی ہے مالک جس کو بھرا کہہ اس کو بھرا جاتا ہاں شیخ عبدالخادر جیلانی نے غنیت الطالبین طریق حق میں ارشاد فرمایا بہتر فرقوں میں ایک کمرہ فرقہ ہنفیہ کا ہے اور تو اسی سے محبت کر رہا ہے اسی تُو گروہ میں اسی جماعت میں اسی فرقے میں مقتلا ہے تُو غوش کا گتا کہنے کے بھی لائق نہیں ہے انشاءاللہ کبھی مفصل رکھ کریں گے میں نے دوستوں بتانا یہ چاہتا ہوں جہالت عام ہو جائے گی جاہل اپنے ہاتھ کو گتا کہنا ہے اور اس سے بڑی جہالت کیا ہے